میں تو صرف یہ کہوں گا عثمان بھائی دیکھیں بڑی معذہ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ ایم کھی ہم سے بداقت کرسکتے ہیں آپ بلانے دیشت گردوں سے بداقت کرسکتے ہیں آپ سپاہ صحابہ سے بداقت کرسکتے ہیں لشکر جنگوی سے مداقت کرسکتے ہیں سپاہ محمد سے بداقت کرسکتے ہیں آپ ٹالبان سے بداقت کرسکتے ہیں بلکہ آپ انہیں چالی brushزار مندوں کو یا پشاور میں لاکر آباد کرنے کا پروگرام دے سکتے ہیں تو بھئی آپ پی ٹی آئی سے بھی مزاقرات کریں خان کے ساتھ بھی بیٹھیں دیکھئے انہیں مین سٹریم میں لائیں تاکہ ملک سے یہ جو بے یقینی کی صورتحال ہے یہ خطہ وہ جبر سے ظلم سے تشدف سے آپ کب تک جلائیں گے کبھی بھی ایسا نہیں چلا اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں میں نے آپ کو ماضی کے کچھ واقعات بتائے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ وقتی دور پر ظلم سے جبر سے کسی کو دبا تو لیتے ہیں بلکل آپ کی جس طرح آپ نے فرمایا ہے ماضی کے اندر بھی آپ اوورسیز پاکستانیوں کو لے گئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ مزاقرات کیے جائیں جنہوں نے شہیدوں کی مجسمیں توڑے شہیدوں کی تصویریں جو ہیں وہ پاؤں کے نیچے روندی بانی کے پاکستان کی ریزیڈنسی کو آپ کیا سمجھتے ہیں جی آپ جذباتی نہ ہوں دیکھیں جذباتی نہ ہوں دیکھیں میں تو وہ بات کر رہا ہوں سر یہ پی ٹی کے جو لوگ پروگرام دیکھیں گے ذریعی بات ہے اگر میں یہ بات نہیں کروں گا تو پھر وہ سوال اٹھے گا کہ آپ نے آگے سے بات کیوں نہیں کی تو سر اگر یہ دونوں چیزوں کو آپ اکٹے نہیں کریں دیکھیں اس پہ کسی کو کوئی دراز نہیں ہے کہ وہ لوگ جو سانے نومہی میں بلوز تھے ان کو سزا دی جانی چاہیے انہوں کو قرون کے کٹیرے میں لانا چاہیے اس میں تو کوئی دوسری راہ نہیں ہے یہ ہونا چاہیے لیکن جہاں تک آپ نے یہ بات کہی کہ کیا مجسمے گرانے والوں کے ساتھ ہم مذاقرات کریں جنہوں نے ہمارے فوجی جوانوں کی گردنے جن کو اقواہ کیا ظلم و ستم ہوا دیکھیں آپ ان کے ساتھ مذاقرات کر سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ مذاقرات کر سکتے ہیں میں نے مخصر جواب دیا تھا تو آپ ان کے ساتھ مذاقرات کیوں نہیں گئے اللہ تعالیٰ کی جات میں